دکشن کشمیر کے کلگام زلے میں کل شام سے مصدقہ اطلاع ملنے پر جو ہے اسکوڈی فورسیس 34 آر آر اور کلگام پلیس نے ایک محاصرہ کیا تھا ایک کیسو لگایا تھا جس میں کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں کچھ میلٹروں کی شپی ہونے کی جو ہے آشنکہ ہے اس بیچ دونوں طرف سے جو ہے جو ہی کنٹیکٹ ایسٹیبلش ہوا تو دونوں طرف سے فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ لگاتار چرا تھا لیکن ابھی صبح جو ہے ابھی دس بجنے کو ہونے کو آئے لیکن ابھی بھی جو ہے دونوں طرح سے وقف وقف سے فائرنگ کا تبادلہ جو ہے وہ لگاتار چرا ابھی کلگام کے سامنوں علاقے میں ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ سورس کے حوالے سے کہ تین ملٹروں کے جو ہے ابھی مارے جانے کی اطلاع وہاں پر موجود مارے جانے کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہو رہی ہے سورس کے حوالے سے لیکن ابھی جو ہے پلیس یا آرمی کی طرف سے کوئی بھی ٹویٹ نہیں آیا ہے لیکن کل شام سے ہی سورس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ اس علاقے میں جو ہے پانچ ملٹ process کا جو ہے سامنوں علاقے mettre سے کل کمکیں لیکن یہ پورا شاو جو ہے یہ اورچerdس ہے بگیچو سے برا ہوا پورا علاقہ ہے تو یہاں پہ جحاں کافی سارے اس سے پہلے بھی جو ہے انکاونٹر ہوا تھے اور اس میں choisی ملٹن بارگری میں فرار ہوئے تھے بارگری میں کامیاب ہوئے تھے لیکن ابھی جو ہے کہا جاتا ہے کہ تین ملٹروں کے مارے جانے کی آشنگ کا تین ملٹروں کو مارے جانے کی سورس کی حوالے سے بتا جاتا تھے کہ تین ملٹروں کو جو ہے نیوترلاعز کیا گیا ہے کل جو تعداد ملٹروں کی بتائی جاتے ہیں وہ پانچ بتائی جاتے ہیں لیکن تین کی ابھی جو ہے پشتی جو ہے نہ آرمی کی طرف سے ہوئی ہے نہ پلیس کی طرف سے ہوئی ہے لیکن سورس کی حوالے سے تین ملٹروں کو جو ہے نیوٹرلائز کیا گیا ہے سامنو کلگام